ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے موچھے ہیں ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی تحقیر نہ کرو کیونکہ تو یہ بہت یامی قسم کی روایت ہے اور بہت بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سکھائی کہ اس بات کی تعلقین کی گئے اور تعلیم دی گئے وہ شکر گزاری کا سواب ہے اور ناشکری سے بچانے کا ذریعہ ہے یہ دنیا بھی امور سے تعلق چیزوں میں ہے کہ اگر کوئی مالدار تم سے زیادہ ہے یہ دنیاوی اعتبار سے علم بجاہت وغیرہ جسمانی اعتبار سے فوقیت رکھتا ہے تو ایسے اپنے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے اوپر والے کو دیکھنے کا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی ہی احساس کم ترین میں پڑتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خسنے میں سوئے ظرم ہے یعنی برے گمار میں مرتلا ہو جاتے کہ میرا کیا ایسا قصور تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اس کو دیا ٹھیک ہے یہ ایک ناشکری کی بات ہے یہ ایک مصیبت تو ہی ناشکری کی مصیبت پیدا ہوتی ہے دوسری مصیبت ہے رشق اور حسد کی مصیبت اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ناشکری بھی پیدا ہو سکتی ہے اور حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے رشق کا مطلب ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا ہے دنیاوی امور سے مطلق رشق بھی جائز نہیں ہے دنیاوی امور میں رشق بھی جائز نہیں مطلب یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی کے پاس ہم نے بلڈنگ دیکھی پلاں کاش میرے پاس بھی ایسی ہوتی گاری دیکھی تو میں متعین طور پر کہنے لگ میرے پاس بھی ہوتی تو اب اس میں متعین طور پر کہنے میں ایک تو یہ ایک شکایت ہے عرب کے حضور ہے نا اس بات کا ہی کہ اس بات کا ہے کہ اس کے پاس وہ گاڑی ہے نا ہم اس سے جنے لگ جائے اسی بات یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ میرے پاس گاڑی رہتی تو اس کے پاس جیسے آپ کے پاس رہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ گاڑی آپ کی تباہی کے دریئے بن جائے گجھلی ہو سکتا ہے یہ ذہن میں لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں دیا نا اللہ تعالیٰ کی مسلحت ہے اور بھلائی ہے اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لئے قارون کو دیکھنا جائے قارون کا قصہ جو بیار کیا قرآن مجید میں وہ پڑھنا چاہیے قارون پہلے نکلا پورے جاہو جلال تھات باٹ کے ساتھ یہ عام لزاج ہے وہ سوچ ہے سمال سکتی کہنے لگے کہ ایک آج ہمیں بھی وسائط دیا گیا ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا بڑے رسیب بالا رسک ہے یہ بہت بڑا رسیب بالا کہا جا رہا ہے لیکن وَقَالَ الَّذِينَ قُرْتُ الْعِلْمُ وَيْلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِبَرْآمَنْ وَعْمِلَ صَالِحَا ان کو علم دیا گیا تو نہ کہا کہ تباری خرابی ہو اللہ کا بدلہ آخرت مجھ ملنے والا ہے نا طواب وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان والے اور عملِ صالح کرنے والے اور اس کو وہ لوگ حاصل کر سکتے جو صبر کرنے والے ہیں یہ مندر پہلے کا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا کہ فَسَفْنَا بھی ازاد یہ اس کو بھی اس کے گھر کو بھی محل کو بھی اب وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا یہ ایک آشن کو بھی دیا گیا ہوتا ویسے جیسے قارن کو دیا گیا وہ کیا کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہیں کیا ہوتا تو ہم کو بھی دسا دیتا ہے پہلے دوسری بات ہو رہی تھی اب نہیں دینے کو کس بات سے تعبیر کیا جارہا احسان احسان کی یہ مشکل ہوتی ہے اوپر دیکھیں گے تو اس طرح کی مصیبت پیدا ہوتی ہے نیچے دکھنے سے شکر گزارے کی جذب پیدا ہوتا ہے دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ نہیں ہے دو آنکھوں والوں کو دیکھیں گے تو اپنے سے سلیم میں درہ مالکی سوچے میں پڑ جائیں گے لیکن اندھا کو دیکھیں گے تو کسی طرح دوسرے چیزوں پر کو خاص کر لیجئے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر گزار کی جذب میرے پاس کم ایک تو ہے نا ہے نا اب میدار کے طور پر کسی بس ہم نے فورو ویلر دیکھی ہے دیکھی ہم کہاں ہیں فورو ویلر والے ہیں موٹر سائیکل ہے ہم ادھر نہیں دیکھیں گے نیچے دیکھیں گے سائیکل والے کو دیکھیں گے نیچے اتریں گے ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں ہے سائیکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو ان کو دیکھیں گے جن کے پاس پہلی نہیں دنیاوی چیزوں میں رسک بھی جائز نہیں ہے یعنی دنیا کی اتنی قیمت ہماری نگاہ میں نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس کے لئے رسک کرے اتنی حیث نہیں ہونی اللہ نے جو دیا بہتا ہے بس رہے کہ چلتا رہے بس زندگی گاڑی چلتی رہے بس جا رہے تنی اتی تو مثل ما اتی یا فلا مجھے بھی ویسے ہی دیا گیا ہوتا جیسا کہ فرا کو آپ دی آپ اللہ تعالی سے سب پوری دنیا ماغ لیے لیکن ماغنے کے لئے کسی کو سامنے دکھنے کی ضرورت نہیں اور پھر یہ کہ ماغنے کے لئے آپ خاصی چیز کیوں ماغ رہے اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیجئے آپ جس چیز کو متعین دو تو ماغ رہے وہ آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے آپ کو کیا ماغ رہے اس لیے یہ ہے جیسا اس لیخارہ کی دعا کرتے ہیں نا یہ چیز میرے لئے بہتر ہے تو اس کے لئے میرے لئے آسان کر دے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ کوئی سی کوئی چیز ہو سمجھ رہے ہیں کسی کو پسند بھی کر رہے تو وہاں بھی پسند کر رہے تو نہیں اللہ دہی دے دہی دے نہیں کیا سمجھ رہے ہیں یہ کہنا کہ اللہ کر سمجھ یہ میرے لئے بہتر ہے میرے مستقبل کے لئے دین کے لئے وغیرہ تو اس کو میرے لئے مقدر کر ہر جگہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں تو عشق اور محبت میں یہ سب باتیں نہیں سمجھ رہتی ہیں مادرہ جہن دوسری ٹرچڑا جاتا ہے مغلوبیت آ جاتی ہے لیکن وہاں میں دعا کرنی چاہیے بہتر ہے تو اتنی بہتر ہمارے نگاہ میں ہو لیکن اللہ سے کہنا کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ بہتر ہے خاص چیز کا سوال نہیں کرنا ہم نہیں معلوم کہ وہ خاصیز ہمارے لئے مفید ہے یا مہدرہ دنیاوی چیزوں میں رشق بھی جائز ہے نہیں دیوی چیزوں میں رشق جائز لحصدہ اللہ فترت ہے لیکن یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ حسد قلب استحبال کردو صلح سے زمیں علماء یہ کہتے کہ حسد قلب یہ پیغام دینے کیلئے ہے کہ دنیا میں بھی اصل بغیر رشق کے آگے بڑھنا ہے دیر میں بھی جیسے ابو بکر جائے ابو حضرت ابو بکر کسی کو دیکھ کر نہیں چڑھ رہے تھے دیکھ کر نہیں چڑھ رہے تھے تو مردے کہتا اس لیے وہ برا ان کو برا نہیں کہہ رہا ہے لیکن بھرحل مقابلہ کرنا تو یہاں کرو نا وہ تو کہ سابق قویلہ مغفرہ اور مقابلہ کرتے بھی تھے صحابہ دیکھو ان کے پاس دورت ہے صدقات کر رہے ہیں خلام آزاد کر رہے ہیں جہاد میں شریک ہو رہے ہیں نماز اور وغیرہ تو جیسے ہم پڑھتے وہ بھی پڑھ لے رہا ہے اور کیا کریں گے یہ تو کمپنیشن چلتا تھا ہے نا جائز ہے وہ لیکن یہاں بھی بہتر یہی ہے کہ کمپنیشن کی بغیر ہی آگے بڑھ جا خود کی بنیاد پر بڑا مرتبہ ہے وہ نا سبیخ کا اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ کرتے 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 در رہے حسد میں پڑھ جائے اس کا بھی در رہے اس لیے یہاں بھی بغیر نمو دیکھیں لیکن جذبہ پیدا کرنے کے لئے وہ بھی ایک چیز ہے کہ کسی کو سامنے رکھے تو در اکچرنا آسان ہو جاتا ہے بڑھنا آگے بڑھنے کے بعد دونوں جگہ ہے نا تو اس سے آگے بڑھنا کیوں بڑھ رہا ہے نہیں بڑھنا چاہیے تو ہم آگے نہیں بڑھنا ہے اور یہ چاہ رہے کہ یہ بھی نہیں بڑھے یہ کیا ہے لگنا اور آگے کا مطلب ہے لگنا اور آگے کا مطلب ہے لگنا اور من شرح حسدن اللہ حسد حسد کا شرح پہنچ سکتا ہے نظر لگنے وغیرہ کی صورت میں لیکن ضروری بھی لیکن ہم کو جو حسد کر رہا اس کو پر اخصان پہنچے گا برحال محسود کو پہنچے نہیں پہنچے لیکن حسد کرنے والے کو برحال پہنچے گا